اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں امید کرتا ہوں کی خیلیت سے ہوں گے دوستوں آج آپ کے ساتھ ہم ویڈیو لے کر آئیں احساس پروگرام کی دوستوں آپ کو احساس پروگرام کی طرف سے جو چودہ ہزار روپے امداد ملے گی تو اس کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں اکثر کر کے جیسے کہ دکان والے یا جو پی سیو والے دیتے ہیں تو اپنے طرف سے ہزار روپے یا اس سے زیادہ پیسہ دو ہزار روپے کارڈ لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کمپلین کرانے کا سارا طریقہ کار اور پیسے وصول کرنے کا اور پیسے چیک کرنے کا اور اس کے علاوہ آپ فارم ریجسٹر کرانے کا سارا طریقہ کار میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو آج بلکل اسکیپ نہیں کرنا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹ بننے والی ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل اگر میکس بوئی پاکستانی پر نئے ہیں تو ابھی میکس بوئی پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد گنٹی پر کلک کر کے اس کو آل کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس مل جائے تو دوستوں احساس پروگرام کی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو گوگل اوپن کرنے پڑے گی اپنے موبائل سے گوگل اوپن کریں گے جیسے کہ آپ گوگل اوپن کریں گے تو آپ کو گوگل میں یہاں آپ کو ٹائپ کرنا پڑے گا سب سے پہلے اور کوئی نہیں کرنا پڑے گا صرف 8171 اس کے بعد یہ لکھا ہوا چیک آن لائن 22 تو جیسے کہ آپ نے یہ لکھ دیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ویب سائٹ کھل چکی ہے تو آپ کو سب سے اوپر والی جو ویب سائٹ ہے 81 جو لکھا ہوا 8171 ویب پولٹی پولٹل جو لکھا ہوا اس پہ آپ کو کلک کرنا جیسے کہ اس کے نیچے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو لکھا ہوا ہے امداد کے لئے اپنے گھرانے کی اہلت کے بارے میں جانے جانی ہے فارم نمبر یا سناکتی کارڈ نمبر موبائل فون تصویر میں دیا گیا کوٹ تو آپ کو 8171 پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے ابھی میرے پاس پروفائل کھل کے اوپن ہو گیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں امداد کے لئے اپنے گھرانے کا اہلت کے بارے میں جانی ہے اور اس کے نیچے دیا ہوا ہے فارم کا پروفائل لسان جس کے اندر لکھا ہوا ہے N.S.A.R تو یہ احساس پروگرام کا جو فنڈنگ ہے اس کا لکھا ہوا فارم اس کے بعد اگر آپ کے پاس فارم پہلے سے موجود ہے تو آپ اس فارم کا نمبر نیچے لکھیں گے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے فارم نمبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فارم نمبر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ فارم نمبر لکھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فارم نہیں ہے آپ فارم بنوانا چاہتے ہیں تو آپ نے قریبی مرکز کے پاس چلے جائیں وہاں پر اپنا سناکتی کارڈ نمبر دے کر اپنے مقمل ڈیٹیلز وغیرہ وہاں جمع کر رہا کے اس کے بعد آپ کو فارم دیں گے اگر نہیں آپ کو کوئی مرکز ہے قریب تو آپ نادرہ سے بھی یہ فارم حاصل کر سکتے ہیں بلکل فری میں اس کی کوئی چارجز نہیں ہیں اگر کوئی اس کی آپ سے چارجز لے رہا ہے تو آپ کمپلین بھی ان کے خلاف کروا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس فارم بن چکا ہے تو یہاں پر آپ فارم نمبر لکھیں گے نیسے موبائل نمبر لکھیں گے جیسے کہ میرے پاس اس وقت فارم نہیں ہے لیکن سی این ایسی ہے تو میں یہاں پر سی این ایسی اپنا ویسی ٹائپ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے نمبر پر پیسے آئے ہیں یا نہیں آئیں یا آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے نمبر پر آئے ہیں تو آپ کو بتا دیے جائیں گے میرے نمبر پر پیسے تو ویسے نہیں آئیں گے میری ایگ نہیں ہے اتنی یہ صرف ان پیسوں کے عورتوں کے آئے ہیں جو شادی شدہ ہیں جو بیوہ عورتیں ہیں جیسے کہ میں نے اپنا نمبر یہاں پہ درج کر دیتا ہوں بھی تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جیسے کہ میں نے اپنا نمبر درج کر دیا گیا فارم نمبر میرا ابھی ریجسٹر نہیں ہے اس کے بعد آگیا میں موبائل نمبر پہ یہاں میرا موبائل نمبر میں درج کروں گا تو جیسے کہ میں نے موبائل نمبر درج کر لیا اس کے بعد یہ بات آپ کو لازمی یاد رکھنی ہے جو نینچے گرین پٹی میں نمک کوڈ دیا ہوتا ہے یہ مختلف کوڈ ہوتا ہے آپ جتنا بار ٹرائی کریں گے ہر بار مختلف کوڈ آئے گا الگ کوڈ آئے گا جیسے کہ ایک اس وقت میرے پاس آیا ہوا ہے 2396 تو میں یہاں پر یہ کوڈ درج کرنے والا ہوں 2396 اس کے بعد نینچے لکھا ہوا آپ معلوم کریں تو مجھے اس پہ کیا کرنا پڑے گا یہ آپ کے پاس جو کوڈ آئے گا وہی کوڈ درج کرنا آپ اپنا سناکتی کار نمبر درج کرنا اگر فارم ہے تو فارم درج کرنا لیکن یاد رہے موبائل نمبر کسی کا بھی ہو آپ درج کر سکتے ہیں اپنا ہے یا آپ کے بابا کا ہے یا آپ کا کسی دوست یار کا ہے یا گھر والے کسی بھی افراد کا ہے اس کا درج کر سکتے ہیں اس پہ موبائل نمبر کا کوئی ایشیو نہیں ہے اس کے بعد جب آپ سارا کچھ درج کر چکے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا معلوم پر کلک کرنا پڑے گا جیسے کہ میں یہ معلوم پر کلک کر دیا میں نے بھی تو تھوڑا سا مجھے ویب بیٹھ کرنا پڑے گا اس کے بعد ویب سائٹ کھل کے اپن ہو جائے گی جیسے کہ اوپر میرا سناکتی کار نمبر لکھا ہوا ہے اس کے بعد نیچے گیا لکھا ہوا ہے کہ میرے کیے گئے سناکتی کارٹ کی معلومات ایسا سرویس دوہزار اکیس میں موجود نہیں ہے اگر میری موجود ہوتی دوہزار اکیس میں تو ابھی بائیس میں آ جاتی گھرانے کی کسی دوسرے افراد کی سناکتی کارٹ نمبر درج کریں اگر آپ پچھلے ایک ماہ کے دوران اپنے کفاف احساس ریجسٹر سینٹر میں درج کروا چکے ہیں تو انتظار کیجئے بس صورت دیگر احساس سرویس کے لیے اپنے قریبی احساس ریجسٹر سینٹر پہ تصریف لے جائیں احساس ریجسٹر سینٹر کے پتے پہ لنک پہ موجود ہیں اگر اس کا پتہ آپ لنک کرنا چاہتے ہیں اس کا پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پڑوس میں کون سا مرکز ہے یا کون سا ریجسٹر سینٹر ہے یا کون سا نادرہ ہے تو آپ نیچے گئی یہ لنک جو دی ہوئی ہے نادرہ کی اس پہ آپ کلک کر کے اس کا پتہ لکال سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس اگر آپ کی بارے کلک کرنا چاہتے ہیں یا آپ بینظیر کا کوئی فارم لکھوانا چاہتے ہیں آج کل اس پہ بینظیر کا بھی موجود ہو گیا تو آپ کیا کرنا پڑے گا کونے پہ دیا ہوا ہے تھیری ڈوٹ اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں لکھا ہوا ایلت کے بارے میں جانئے اس سے نیچے لکھا ہوا شکایت اگر آپ کی باس کوئی شکایت ہے تو میں یہاں شکایت پہ درج کر لیتا ہوں جیسے کہ آپ اس میں شکایت کی قسم تو آپ کو شکایت درج کریں شکایت کی قسم دی ہوئے تو دوستوں اس طرف آپ کہا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا اللہ حافظ